اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الزکرہ والکنسا انہا سعیكم نشتا و اما من آتا و اتقا و صدقا بالحسنا فسا نیسرہو لیسرا و اما من بخلا وستغنا و قذبا بالحسنا فسا نیسرہو لیسرا سلوہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایلہ مطلم حیات اور کائنات کے علومی تصدور کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آراد کیا تھا وہ سلسلے گفتگو اپنے پانچویں ملحلے میں داخل ہو گیا سبحان اللہ پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ و لیلے اضا یقشا و نہارے اضا پجلنا یہ رات اور دن آتے جاتے رہیں گے رات تاریخیاں دے دی دن دوشن دے گا دیکھو حرکت اور وقت لازم ملدوں ہے حرکت وقت سے علقی ہو سکتی وقت حرکت سے علق نہیں ہو سکتا یہ دونوں اید دوشے کے ساتھ ہے چولی دامن کے ساتھ ہے حرکت میں اور وقت میں یہ الگ نہیں ہو سکتے سورج جان ستارے سیارے اپنے معین مقامات کے طرف حرکت کر رہے ہیں اور اس حرکت سے وقت بن رہا ہے اور اس وقت کے سمندر میں ہم تیر سے بیچنے جاتے ہیں اب یہ اب یہ تمہارا تیرنا اس وقت کے سمندر میں تمہیں ایک دن ایک ایسے ساحل پر لے جا کر کھڑا کر دے گا جہاں تم ہوگے تمہارے آمار ہوں گے یہی ہے سورے کا خلاصہ سورے کا خلاصہ یہی ہے کہ وقت کے سمندر میں یہ انسان روا دوا ہے اور ایک دن ایک دن یہی وقت انسانیت کو ایک ایسے ساحل مراج پر لے جا کے کھڑا کر دے گا جہاں انسان ہوں گے اور انسان کے آمار ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا اب وہاں دیکھا جائے گا کہ تصدیق کرنے والا کھو لے نہ let تھا بہت بہت سوجہ ہے تو دن کی قسم رات کی قسم دو قسمیں ہوگا اور اللہ نے جو خلق کیا ہے نروں کو ماداؤں کو ان کی قسم تمہاری تمہاری ساری کوششیں مختلف ہیں تمہاری ساری کوششیں تمہاری ساری کوششیں مختلف ہیں ساری کوششیں پراغندگی کا شکار ہے بھئی یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ انسان مختار ہے مجبور نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو چاہے ایمان لائے زبردخسی نہیں ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے اللہ اگر اپنے اختیارات کو انسان استعمال کرتا بندوں کے لئے اللہ اگر اپنے اختیارات کو بندوں کے لئے استعمال کرتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ابلیس سجدہ کر سر کو پکھر کے جھگا دیتا سر کو پکھر کے جھگا دیتا تو منشاہ جو چاہے قدر اختیار کرے جو چاہے ایمان اختیار کرے تو انسان کو مختار بنایا تمہاری کوششیں مختلف ہیں مختار بنایا اگر انسان مختار نہ ہو سننا میرے جملے کو یہ جملہ پولیسی ہے اگر انسان مختار نہ ہو تو نعود باللہ یہ سارا دین جھوم بن کے رہ جائے گا یہ میں نے کہا اگر انسان مختار نہ ہو اگر انسان مجبور ہو اور اللہ اس سے کام کر رہا ہو کہتے یہی ہیں کہ جو اللہ کرواتا ہے وہی انسان کرتا ہے تو اگر انسان مختار نہ ہو اللہ اس سے کام کروارا ہو تو یہ سارا دین دھونگ بن جائے گا رسول سے کہا توہید کا ایران کرو انگوشی کے دنگا جانگی یہ پتھر بارو یہ دیکھا بنا گئے یہ مضاق ہو گیا ہے رسول سے کہا رسول سے کہا کوہید کا ایران کرو مجبور سے دن میں ڈال گیا اس کے باہر میں کھاپ کھاکے بچھاؤ اس کے خرمے پورا پھیکو رسول سے کہا قرآن پہنچو مجبور سے کہا اپنے قدر کی صادی کرو یہ کیسا مضاق ہے تو انسان تمہاری کوششیں مختلف ہیں انسان کوشش خود کرتا ہے اچھا تو جب کوششیں مختلف ہیں اور ہم اپنے آمار میں علاق ہیں تو خدا کا کردار کیا ہے میں دو جمعوں میں بتایا جو لے کی کرے اسے سہارا دیں گے اور جو بجی کرے جہنم میں بھینگیں گے اللہ 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 اپنے نو رائدہ بچے بھلیے ہوئے مکہ کے لئے پستان میں بکھے گئی ہے جو تصور آیا جہنم میں با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ با پھر وہ در سے آواز آئی یہ میرے دوست ہیں جنہیں دیکھا ہوں میں دو جنوں سے مجھلسل چکوال کرنے والے ہیں اور چکوال سے پسید لائیں اگر انہیں قریب آ لیا ہاں برسوں گزر گئے برسوں گزر گئے چکوال جاتے ہوئے اور برسوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ ممبر کے خامنے بچتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر انہوں نے کہا جنابِ حجبہ وہاں سے آواز بھی ایک بی بی اپنے چھوٹے تھے شیخائے بچے کو گوز میں لیے مکہ کے لگستان میں بچتے ہیں لوں کے شکر چل رہے ہیں دور تک لگستان میں گرم ٹیلے ہیں بچہ جب پلاسا ہوا تو بی بی کبھی صحیح کرتی ہے سبا کی طرف کبھی صحیح کرتی ہے مربا کی طرف انہوں نے صحیح اپنے چھتا ہے وہ صحیح وہ صحیح آج تک ارکانِ حجبہ ہے اور قیامت تک رہے گی بھئی عجیب بات ہے بی بی کبھی دور تک کوہی سبا پہ بلند ہوتی ہے کہ کہیں پانی نہ لگا جائے کبھی دور تک کوہی مربا پہ بلند ہوتی ہے کہ کہیں پانی نہ لگا جائے بی بی کو پانی نہ منا اور بچے کی زندگی سے مایوس ہو گئی بچے کی حیات سے مایوس ہو گئی اتنے میں زمزم کا چشوہ اگلو بی بی مطمئن ہو گئی تو مالک اگر زمزم کا چشمہ ہی نکارنا تھا تو صفا اور مربع پر دوڑانے کی ضرورت کیا تھے ملک ویدو ملک ہوئی اس сравنے کے لی لیل لائ Gang ر ر ر ر آę سانے کے لئے اور اللہ کے لای Dewpri پر دا دا ہے اس لئے دوڑا ہوا گے ہے تو مالک تجھے نکالنا ہے چشمہ اسماعیل کو بچانا ہے تو اسے صحیح کرنا ہے نکال دے چشمہ کو کہا نائی پانی دینا میرا کام ہے کوشش مالک تجھے نائی پانی دینا میرا کام ہے اگر کوئی اچھی سائی کرے تو ہم اسے آسانیہ فراہم کریں گے اسے سہولتیں فراہم کریں گے اسے گنات کلاسہ دلنا دیں گے اور جو پولیس ہے کہ شکتہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں تمہاری کوششیں مختلف ہیں تمہاری فیکسیاں آسانا ہے جہاں رہی ہیں اور تم تخریب کاری کے خلاب بات کر رہے ہو یہ کیا منافقہ گئے تمہاری تمہاری کوششیں مختلف ہیں یہ یہ کیا دھورہ میں آ رہا ہے یہ کیا دورنگی ہے یہ کیا منافقہ پولیسی ہے کہ اپنی فیکسیاں میں سہے ڈالو اور اخبارات میں بیان دو کہ جیسے تردی بن جلو تم منافقہ تم منافقہ تمہاری فیکسیاں شکریہ بنا رہی ہے اور تم پیکچ پہ دکھتے ہو کہ اس کا پینہ سہت کریے مجھے بھائے کیا عجیب و غریب کیا عجیب و غریب صورت آل ہے اس کو کہا اس کو کہا تمہاری پوششیں مختلف ہیں تمہارے محنت مختلف ہیں تمہارے عامل و غریب مختلف ہیں اب تمہارے عامل و غریب و غریب پہلے اب میں آگے بھو کہا ہوں کیا جاں آگے بھولو سچ دیں نہ ہو تمہارے عامل و غریب کس میں کچھ وہ کام ہے جو جانتے بوچھتے ہوئے کرتے ہو اور کچھ وہ کام ہے جو بے ارادہ کرتے ہو بھائی اسے پوری طرح محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھنگا کچھ وہ کام ہے جنہیں جانتے بوچھتے ہوئے انجام دیتے ہو کچھ وہ کام ہے جو بے ارادہ انجام دیتے ہو ان دوروں میں فرق کیا ہے تمہیں کہیں جانا ہے تم جا رہے ہو جانتے بوچھتے ہوئے تمہیں کھانا کھانا ہے بھوک لگی کھانا کھانا تم کھا رہے ہو جانتے بھوشتے ہو رہے یہ وہ آمار ہیں یہ وہ کوششیں ہیں جو انسان جانتے بھوشتے ہو رہے کرتا ہے اور اب اس مثال دے دوں تاکہ بچہ بھی سمجھ لے آج کل تمہارے شہر کی سفائی کی جو حالت ہے وہ تمہارے سامنے رہے ہیں یہ نا اب تم سوڑا رہے ہو اور نیند میں مچھا میں آگے تمہیں ساتھا پتھلے ہاتھ کو یکا دیا یہ جانے گوزے بگا رہے یہ جانے گوزے بغیر ہے بہت توجہ رکھنا بہت توجہ رکھنا تو کاموں کی کوششوں کی دو شورتیں ہیں ایک وہ کام جو جان بھوشتے کیا جائے اور دوسرا وہ کام جو غفرت میں کیا جائے بہت نیند نامہید افرت کا نیند نام ہی غفرت کا ہے نیند کا دوسرا نام غفرت ہے اور غفرت کا دوسرا نام نیند ہے دنیا کا بہت بڑا پرہنک کا انسان ہو جب جاگہ آئے حالی میں جب سوڑا آئے غافل ہے بہت 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 بہ رہا ہے حالی میں جب سو رہا ہے غافل ہے اس کا علم اس کا کسی کا اندر نہیں ہے تو نیند نام ہے غفلت کا نیند نام ہے غفلت کا کہ انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا نیند کیا عرم نے راج کے وقت کہ انسان کیا سر رہا ہے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیند نام ہے غفلت کا سو گئے تو غافل بن گئے میرے نبی نے کہا حالی سو جا سو جا سو جا لیٹ جا نہیں سو جا اور نیند نام ہے غفلت کا تو قائدوں کے علی غافل ہو دے بھائی ساری دنیا کی نیندیں غفلت ہوں گی میرے حالی کی نیند غفلت رہی ہے اگر وہ نیند میں غافل ہو گیا ہوتا تو نقص بیچتا کیسے مردی خریدتا کیسے مہمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہاللہ소�لہ امرینی سو گئے صلاحہہہہہہہہہہہہ آمہہہہہہہ Craig s ұمیم leggings تو نفس بیچتا کیسے مرضی خریدتا کیسے جا جو آئے سو رہا ہے مدر جا جو آئے یہ تضاد کسی اور کی ساتھ میں نہیں ملے گا سو رہا ہے مدر جا 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 نفس بیچ دیا بھائی اس لئے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے نفس کو خریدا یہ نہیں ہے اس نے نفس کو بیچا ہم نے خریدا یہ نہیں ہے اس نے بیچا کیا بیچیا نفس بیچا ہے یہ نفس بڑی عجیب چیز ہے نفس میرے اندر بیئے نفس تمہارے اندر بیئے دنیا کا کوئی انسان احسان نہیں ہے جس کے اندر نفس نہ ہو خواہش نفس بڑی بڑی بلا ہے آئی چینی بڑی 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 بڑ وہ کتنا بے نفس تھا جس نے نفس ہی بہت دیا نفس ہی بہت دیا نفس بے جا مردی نہیں ان مراحل میں کھپنا نہیں ہے میں تو پہدی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں بہت پہدی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں اچھا آج تو قیش سے بیشتے اور خریدتے ہو کہ یادت ہو رہی ہے قیش سے لیکن پچھلے زمانوں میں معاشیات کی کنابے پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا بارکر سستر تھا تو میرے پاس آتا ہے تمہارے پاس کپنا آئے مجھے کپنے کی ضرورت ہے تمہیں آجے کی ضرورت ہے میں نے آتا دیا تم سے کپنا لے لیا بہت سمجھے ہو رہے میرے پاس آتا ہے تمہارے پاس کپنا آئے اس زمانے میں توی کرنسی نہیں دی یہ پھرانی بات کر رہا ہوں میرے پاس آتا ہے تمہارے پاس کپنا آئے اب مجھے آئے کپنے کی ضرورت ہے تمہیں آئے آجے کی ضرورت ہے میں نے کپنا دیا اور اس کی مردار کا آٹا لے لیا اب یہ نہیں ہو جاتا کہ میں کپنا زیادہ دے دوں تم آٹا سمجھے دو دونوں چیزوں کا برابر ہونا ضروری ہے تو اگر نفس اور مردی برابر نہ ہوتے بہت توجہ ہو رہے ہیں بہت توجہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ اسی مرحلے سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے اور بہت دور لے کے جانا ہے اس لیے کہ موجود کو مکمل ہونا ہے اور اب ہمارے پاس وقتی بنجاش ہے کم ہوتی جا رہی ہے تمام ہوتی جا رہی ہے تو اب میں اسی مقام سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤ اچھا واللہ لہزا جکشان یہ خرید و فروخت ہوئی تب رات کے وقت لگ اچھا تو اب مسلمان سقاہ نے یہ لکھا ہے کہ رات کو خرید و فروخت مکروح ہے پہلوہ دیگا تو شریعت بھیجے بھیجے تو شریعت بھیجے اور کہے کہ رات کو بھیج رہا اور خرید رہا مکروح ہے اور توری خرید رہے انہیں خرید ہیں بھئی عزیب بات ہے بھئی یہ کیا بات ہے مسلمان سقاہ نے لکھا ہے کہ رات کو خرید و فروخت خرام نہیں مکروح ہے اچھا بھئی کیوں مکروح ہے اب جاؤ سقاہ کی دلیل میں کو دلیل بڑی اچھی ہے یہ ہے کہ بھئی روشنی میں شراغ کی روشنی میں لاٹین کی روشنی میں بلد میں جلس کی صحیح شراغ میں نور تو چونکہ چین صحیح دیکھی نہیں آسکتی اس لئے رات تو خرید و فروخت مکروح ہے لیکن اب کیا کروگے کہ خریدنے والا بخیر ہے بکھنے والا نور ہے بہت بہت موسیقا بس میرے دوست کو میرے دوست کو میرے دوست کو میرے دوست کو منی دوی گناہ ہے اللہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں اور جب کوششیں مختلف ہیں تو اگر خیل کی تحضیف کرو گے تو میں آسانیہ فراہم کروں گا اگر خیل کی تحضیف کرو گے تو تمہیں جاننا میں ڈھگے ہوں گا بھئی ایک بات یاد دیکھو یاد لکھنے کی بات ہے بہت بہت کام کی بات چہنے جا رہا ہوں انسان کی جمعلت ہے اچھا چھوڑ انسان کو جانور کی فکرت ہے کہ جو نعمت دے جو نعمت دے اس کا شکریہ آدھا کریں دو فکرتیں ہیں انسان کی اور دونوں فکرتیں تمہارے سامنے رکھوں گا یہ جانور میں اور انسان میں مستمت ہے کہ جو نعمت دے جو تمہیں نعمت دے اسے پہچانو اور پہچانکوں کا شکریہ آدھا کریں علم کلام کی اس طرح میں یہ لبے شکر المنع میں واجب ہوئے ان آپ نعمت دینے والے کے شکریہ واجب ہیں حضرت یہ واجب وہ حلال حرام والا واجب نہیں ہے اقلر واجب ہے تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے کہ واجب ہے اچھا تو اب جتنے وجود دیا سورج کو تمہارے لئے چند آیا چاند میں تمہارے لئے روشنی پیدا کی زمین کو تمہارے لئے حرش بنایا آسمان کو تمہارے لئے چھد بنایا جس نے یہ چند آتے ہوئے ستارے تمہاری دینت کے لئے خلق کیے کیا اتنے انعامات کے بعد اس کا حق نہیں بنتا کہ تم اسے پہچانو اس کی عبادت کرو عجیب ناشبرا انسان ہے عجیب ناشبرا انسان ہے بھئی اس میرے جملے پر یاد لکھنا کہ کائنات کائنات دلیل ہے وجود خدا کی کائنات دلیل ہے وجود خدا کی اتنی نعمت ہے نعمتِ وجود وما خلقت ذکر عوال انسان ہم نے ہم نے تمہیں نر اور مادہ خلق کیا ہے یہ جو نعمتِ وجود ہے ما یہ نشانی ہے ہماری یہ نشانی ہے ہمارے وجود کے لیے تب جہاں اب میں سننے والوں کرو گا کہ پائناو تو شکرمونی واجب ہے دوسرا حسول دفعِ ضررِ محتمل واجب ہے اب تم پوچھو گے یہ جمعیلہ کے مطلب کیا ہوئے دفعِ ضررِ محتمل واجب ہے اچھا یہ حلال حلام والا واجب ہے اقلق واجب ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اسے بچ جاؤ جی واجب ہے اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اس سے اپنے ہاتھ کو بچا لو یہ اقلق واجب ہے تو اگر اچھا نقصان ہونے والا ہے یقین ہو گیا نہیں اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جب بھی اپنے کو بچانا واجب ہے اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ بھئی فلا راستے سے نہ جانا ادھر فساد ہو رہا ہے تو بتاؤ اس ایک کی بات مانو دے یا نہیں بھئی ایک سوال ہے بھئی ساری دنیا کا کام چل رہا ہے اعتماد پر ساری دنیا کا کام چل رہا ہے اعتماد پر بھئی یہی ہے نا تو اگر کسی نے کہا بھئی اس طرح سے بجانا اس پر فساد ہو رہا ہے تو فوراً تمہارے رہنا ہے نا کہ بھئی اگر فساد ہو رہا ہے تو ہم فساد سے اپنے ہاتھ کو بچانے کسی دوسرے راتے سے چلے جائے بھئی ذعا کے لے محطمة بالجی بھائی بھ totalmente جا gehe ایک کے کہنے پہ بھی راستہ پتہ دوگے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار آکر کہہ رہے ہیں کہ پدہ مال ہی کرو گے تو جہنمہ میں بھیجو اللہ آجی مراحل میں اپنے بستور کو لے آیا ہے تو اسے پہچا لوں سکرہ منی بھائیم ہے اپنے آپ کو بچاؤ دفعے صدر محتمل بھائی بھائی پہچانے کیسے بھائی وہ کیسے یہ معرفت کیسے ہو کیسے پہچانے خدا نہ دیکھا جائے نہ آپ سے دیکھا جائے نہ زبان سے چکھا جائے نہ ناک سے سنگا جائے نہ ہاتھ سے پٹولا جائے تو کریں کیا کریں کیا اسے نسال سے سمجھے لائسہ کا مکلش ہے اس کی کوئی مسالی سنگی اسے مسال سے سمجھے ممکن نہیں ہے لائسہ کا مکلش ہے اس کی کوئی مسال نہیں دیکھا اچھا تو اسے اپنے ذہن میں فرد کر لیں جو بھی فرد کرو جائے تمہارا تصبور ہوگا وہ آرہے تمہارا تصبور ہو رہے تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو آپ کیسے پہچانوں کے بعد کیا ہے بھائی 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 بہت توجہر ہے جブ راب کھھا وہ تمہیں دیکھتا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھتے عجیب پر ملہرہ سے لے آیا ہوں میں اور میں دوسری مطلب есть کر رہا ہوں کہ یہ موضوع تو پختار رہا ہے اور مجھے اس مقام سے بہت تیزی کے سب آگے بھار جھنا آئے بھائی 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 انہیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی نہیں دیکھ سکتے اب کریں کیا کائیسے پہچانے کائیسے تو ایک مثال قرآن میں ہے جب اللہ نے تجلی کی کوہتو پر پہاڑ پر جب پتھر پر اندازہ نے تجلی کی تو پتھر چٹا گیا اور موسیٰ کے ساتھی مر گئے جللے پتھر چٹا گیا موسیٰ کے ساتھی جللے مر گئے اچھا تو کیا اللہ تھا وہ لا مکان مکان میں کیسے چمکا وہ لا مکان مکان میں کیسے چمکا تو وہ تو تھا نہیں بچ کچھ تو تھا بچ کچھ تو تھا اگر کچھ نہ ہوتا تو موسیٰ بے ہوش کیسے ہوتے اور اگر کچھ نہ ہوتا تو ساتھی مرتے جیسے کچھ تھا لیکن وہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ لا مکان اب جو چمک رہا ہے وہ مکان میں مہد رہی ہے مہد رہی ہے بھائی ہے اتنی بات کو طے ہو گئی کہ وہ تھا جو پہاڑ کو توڑے جو پتھر کو توڑے اور اتنا طاقت با تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے قرآن نے آوازی اس قرآن کو پہاڑ کو ہوتا دیتے تو پہاڑ چکڑے ہو جاتا جسے بھوسا دیکھ کے کچھ کھا دے اسے محمد کے دلے اٹھا لیا جسے بھوسا دیتے ہیں کہا جب وہ چھوٹ آئی وہ کیران آئی پتھر ٹوٹ دیا تو جو پتھر کو توڑ دے وہ موسیٰ کو کچھ کر دے بھائی عزیز بات ہے جو پتھر کو توڑ دے موسیٰ اسے کچھ ہو جائے تو وہ جو تجلی آئی تھی اس نے پتھر کو توڑ دیا بھائی 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 نازک بھائی ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کیا گیا وہ جو کھلان آئی تھی نور کی خدا تو نہیں تھا لیکن خدا ہے لا مکان اور وہ جو چمکا ہے تو مکان کے اندر چمکا ہے لیکن صحفات معلوم ہو گئی کہ جب آیا ہے تو پتھا ٹوٹا اور جب پائدہ ہوگا تو دیوان ٹوڑے گا آیا ہے تو دیوان ٹوڑے گا جب چپکے گا تو سور پوٹے گا جب دنیا میں آئے گا تو بیواز پوٹے گی کہ بیوی شنی اسی حاجرہ کے شہر میں اسی حاجرہ کے شہر میں جو شیرخار بچہ گوٹ میں لیے ہوئے ایک حامیرہ بیوی شنی اور یہ کہتی ہوئی جانے یہ کہ پرواندگار میں تجھ پہ ایمان لگتی ہوں پرواندگار میں تجھ پہ ایمان لگتی ہوں بھئی اب کچھ بھی ہو آپ میں تُس کے ساتھ مومنہ آؤں لیکن ایک خقیل بسر جملہ مجھے سنتے جاؤ بچہ بلوک تک جب تک بلوک تک نہ پہنچ جائے جب تک بالیر میں ہو جائے ماں باپ کے حکم میں ہے سنو اس جملے کی قوبہ سمجھو اس جملے کی قیمہ سمجھو بچہ جب تک بالیر میں ہو جائے ماں باپ کے حکم میں یعنی پاندرہ سان سے پہلے یہودی کا بچہ یہودی ہے عیسائی کا بچہ عیسائی ہے مسلمان کا بچہ مسلمان ہے ہندو کا بچہ ہندو ہے ماں باپ کے حکم کے سابے ہوگا باپ کے حکم کے سابے ہوگا اب میں جملہ ساؤ کہ میں بالی ہونے کے پہلے بچہ باپ کے حکم میں پروردگار یابو تاریخ کے دیکھے کے لیے اپنے گھر کی دیوارے کو توڑا آئے اور 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 حمد علی سے کعبہ کی کائیا پلٹ گئی بلا خوشی سے حصہ کہ دیوار کھٹ گئی مارا حمد نبیل مجھ گئی بات باید مہتوت تمہارے سامنے قرآن مجید سے اسطرال پیش کر رہا تھا اور اگر بات ابھی نہ مانو تو جاؤ دیکھو تفسیر در منصور بڑی مشہور تفسیر ہے عالم اسلام کی علام جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر دیکھی بہت مشہور بزرگ ہیں عالم اسلام کے ساری دنیا کے مسلمان رزق کرتے ہیں اپنا بڑا آئی نور آئی نور جانتے ہو سورہ نور 24 سورہ ہے اور سورہ نور اس لیے اس کا نام رکھا دیا کہ اس میں ایک آیت ہے آئی نور اور وہ آیت شروع ہوتی ہے اللہ آسمان و زمین کا نور اس آیت کے بیل میں اللہ میں سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے نبی نے کہا کہ وہ نور جس میں بھوسا خش کھا گئے تھے وہ میرا اور میرے بھائی کا نور تھا جیسا نور وہ وہ ایسا نور اس کا بھاری ہے آئیسے ہو آئیسے ہو تو بے آئیت ہو کردار پر کوئی گھبا نہ ہو سننا ہے نا سننا ہے نا سننا ہے نا آجا میں ایک دو جمعے سننا ہے خدا کی قسم کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو جس طریقے سے زبور رہا ہے سننا چاہیے نا کبھی تبھی ایسے بھی آئیسے بھی سننا چاہیے آجا بھی سنو خدا کی قسم سنو اور میرے جملے کو یاف رکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں اس نے بے آئیت کے دار آلِ محمد کی اس نے بے آئیت کے دار ہے نا نور ہے سارے کے سارے نور ہے آجا میں اگر کہوں کہ جناب میں تو بہت کچھ جاہل انسان ہوں انتہائی احمق ہو میں بہت کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کسر نفسی سے کہتے ہیں آجا سئی جب تو بیلہ ان کے ساتھ ہی ہے یہ میرے دوست ہیں جو ہیڈر بات روانہ تشریف آتے بلے سکتے ہیں آجا تو کسر نفسی بھی کہہ دو آجا مجھے کچھ نہیں آتا میں بے تو جاہل انسان ہوں بولنا بھی نہیں آتا یہ تو آپ کی محبت ہے یہ آجا سال ہے یہ آپ کی محبت ہے جو آپ مجھے سن لیتے ہیں تو اب یہی کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں کسر نفسی ان کے ساتھ اور اگر میں اب میں اُلٹ رہا ہوں بات کو اور اگر میں یہ کہوں کہ میں دنیا تا سرچے بڑھا رہی ہوں تو سارا مجھے میں ہی جائے گا جائے گا کہ جنات یہ تھا وہ آپ نے پیش کر دیا حالانکہ وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے سمجھے بات کو وہ بھی غلط ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا تو اگر کچھ نہ آتا ہوتا تو ملمت ملمت کیسے آتا خلاف اے واقعہ ہے یہ بالکل خلاف اے واقعہ ہے ٹھیک ہے نا کچھ تو آتا ہے پھر کچھ نہ کچھ تو آتا ہے جو میں ملمت میں آتا ہوں تو وہ ان کے ساتھ دے گا خلاف اے واقعہ اور یہ کہنا کہ دنیا کے ساتھ پڑھا رہی ہوں یہ میں خلق نہ معلوم کتنے ہزار افاد ہوں گے جو مسترزادہ جانتے ہوں گے بہت توجہ ہو رہے آل محمد اگر ان کے ساتھ کریں تو کرنی جاتے خلاف اے واقعہ ہے کیا آج یہ مشکل ہے کیا آج یہ مشکل ہے اگر ان کے ساتھ کریں تو خلاف اے واقعہ ہے بکھی گئے نا اور آل محمد سے خلاف اے واقعہ ہونی سکتا اور اگر کہتے ہیں کہ ہم دے آئے بھائے تو ہزاروں نے تو ہزار ہو جائیں گے تو اب تیسرا کام کی آرے محمد نے کہ دشمن کی نگاہ سے ہمارے کردار کو دیکھو اور اگر ایک بھی اے اپ نگاہ دو تو اب ہمارے محمد سے لگ ہو جائیں گے کیا چیلنج ہے کیا چیلنج ہے ہمارا کردار تمہارے سامنے ہمارا کردار تمہارے سامنے آئیلے کی طرح روشان ہے ایک بھی ایک نکالو ایک بھائی اب مجھے اجازت دو جب کبھی مجھے تو سیاست نہیں آتی اور نہ سیاست کی تیشیلگیوں کو سمجھتا ہوئے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب کبھی چیزی سیاستان سے دھگا ہو جائے اسے جیل بجال دو اچھا جب جیل میں جارو جو فرد ظلم دے لگا ہو یہ ظلم یہ تھا دیکھو میں تو حق کوئی تقائل ہوں میری ترحنوائی سے مجھے معاف کر دینا اور میرا سیاست کوئی رکھ نہیں ہے میں تو میسان دے رہا ہوں دنیا میں پورے گلوپ پر شدیوں سے ہزاروں سال سے یہ تاریخ ہے کہ بھئی جب اختلاف ہو جائے جیل میں جارو لیکن سب جیل میں ڈال دینا کافی نہیں ہے عوام میں ریاکشن ہو جائے گا تو فرد جرم لگا ہو ٹھیک فرد جرم لگا ہو جھوٹے سچے جیسے بھی گواہ انہیں لے جاؤ عدالت میں پیش کر دو بھائی آل محمد کی ساری زندگیتوں نے جیرے گزروادی زندگیڈا ہے موسیقی 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 بھائی وہ سب دنیا کو پناہ دینے والا ہے نا دنیا کو پناہ دینے والا ہے وہ عورت آئی وہ عورت آئی اسے رسول کی پناہ تلوان کی وہ خوبصورت گورہ آرہ وہ تلوان لیے ہوئے آیا جب نے سارا کھول ہوئے کہیں تلوان کیسے نہیں آئی کہا یا رسول اللہ آپ نے شکر دیکھ رہی ہے کہا کہا یا رسول اللہ بچے کو دیکھ رہی ہے بچے کو جب دیکھا بچہ حب سو جاتا تھا کالا تھا کہا یا رسول اللہ میں اتنا دو رہا ہوں یہ میرا بچہ کالا ہے یہ نمعلوم چکتا بچہ ہے ایک مرتبہ رسول نے اسے غورت سے دیکھا تاریخوں میں یہ واقع ہوئی بچے کو غورت سے دیکھو اور فرمانے لگے کہ تیری اچھاروی پشت میں تیرا ایک زیادہ ایتی شکل کرتا تیری اٹھاروی پشت میں اوپا پیرا دادا اسی شکل کا تھا اتنا اچھا تھا وہ عرب کہ رسول کو عالم غیب مان کر واپس ہو گیا دوسرا ہوتا تو یہ کہتا کہ یا ایک لندہ غیب تو فقط اللہ کے بات ہے یہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پر باپ کا اثر بھی آتا ہے اور انسان پر ماں کا اثر بھی آتا ہے دونوں سے مل کے اسی کو تعانق ہم نے ملے ہوئے آپ مقلوس نے ملے ہوئے پانی کے تمہیں غرف کیا ہے تو ماں کا اثر بھی آتا ہے باپ کا اثر بھی آتا ہے اچھا محمد حنافیہ نے علی کے بیٹے ہیں نا محمد حنافیہ جب جنگ میں ذرا سی کوتا ہی کی ہے تو علی نے کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے یہ تُو جو میرا بیٹا ہے لیکن یہ جنگر حسک چا رہا ہے نا یہ تیری ماں کے سور کا تھا بس میری تقریف تمام ہو رہی ہے تو باپ کا اثر بھی انسان میں بات آگئی نا عبداللہ علی نے جاپے کا یا کے بیٹوں پر پہچانتے ہو شہزادی ذینب کو مختصر ذینب ہے شہزادی ذینب کو پہچانتے ہو اگر یہ بیوی نہ ہوتی تو خدا کی قسم کرملا ناکامیاب ہویا تھی نمار سے قسم کھا رہا ہوں اور میرے پاس دلیل ہے اگر فاطمہ زہرہ شریکت کو پسورت تھی تو یہ بیوی شریکت کو ستائے گا دلیل ہے اچھا تو یہ کون ہے عبداللہ علی جاپے تیار شہزادی ذینب کے شاہزادی ذینب کیا بتاؤں کاش دامنے وقت میں گنیائش ہو دیتی اتنے بہادر سے اتنے بہادر سے کہ جنگ ستین میں علی کی سوچ کے عرم بردار تھے جو عوضہ آشوز کے دن کربلا کے میدان میں حسین نے ابباس کو دیا ہے وہ عوضہ ستین کے میدان میں علی نے عبداللہ عبر جاپے تیاریا کھلی بس بس میرے دوستوں میرے عزیزوں میری سخویر سمان عبداللہ کے چار مجھے جب حسین نے مدینہ سے سپر اختیار کیا عبداللہ بیواد تھے عبداللہ کچھ تھوڑا سا معذور بھی ہو گئے تھے جب حسین نے مدینہ سے سپر اختیار کیا مکہ کا تو عبداللہ ساتھ آئے مکہ کا حسین جب آگے چلنے لگے تو عبداللہ کا ماں اکبر دیا تھا عبداللہ حسین کے ساتھ میں جا سکتے تھے ایک مقتمع شہزادی زیند کے خدمت میں آئے تھے اور کہنے لگے بیوی ذرا ان بچوں کو لگاستوں پر بیوی ذرا ان بچوں کو اچھا لے بات بھی نہ دو اچھی پوچھاتی نہ دو ان کے بالوں میں سمجھے کر دو شاہر کا حکم تھا بیوی نے بچوں کو اچھی پوچھاتی نہ دو بالوں میں تنجی کی دونوں کا ہاتھ تھاما عبداللہ اکھنے جا سکتے تھے اور ہاتھ تھام کر آئے ہوترین کے پاس اور سات مطمع بچوں کو خود رہے جاتے تھے سات مطمع سکتا کیا کہاں فرزندے رسول میں کوئی نہ رہوں گا لیکن کربلا کے بیدان میں یہ بہری نمائنگگی کریں گے بس میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے دوستوں تقریف تمام ہو گئی تم نے ذریعہ کیا تم نے ذریعہ کیا مجلس تمام ہو گئی اس کے زیادہ مصاب نہیں پہنے پا کون ہیں یہ بچے کونو محمد جب بھئی سنو اب اول محمد کی شہادہ بکا بیان کمی ہوگی تو میں شبتن بیان کھنے گا بس یہ دو جملے سنو اور عزیزوں دردو تم نے ذریعہ کھا گیا جب جتا ہوا قاتلہ زندان شام سے چھوٹ کر بس آخر جملے سنو کربلا سے گھتا ہوا محمدی نے آیا تو بی بی زینب تقیام شہدہ حجات کے گھر لکا عبداللہ عبداللہ زینب کے شار روزانہ آتے شہدہ حجات کے پاس بیٹھتے پھر چلے جاتے ایک دن عبداللہ بیٹھے تک بیٹھے رہے پوزہ حجات نے یہ کوئی کام ہے کہا ہاں شہدہ دے کام تو ہے اپنی پھوی امہ دکھو کبھی اپنے گھر بھی تو آئے کہا شہدہ دے کام ہے اپنی پھوی اپنے گھر بھی تو آئے کہا کہنے لگی کہ جب بھائی لڑا تو کہتا ہے کہنے لگی کہنے لگی کہ جب بھائی لڑا جب بھائی لڑا تو کہتا ہے کہنے لگی خبی امہ خبی امہ عبداللہ اپنے شاہر ہے ان کا حق ہے کہا بھائی لڑا جاؤں گی بھائی لڑا جاؤں گی جب بھی نے ہماری بھائی پردہ کروایا عبداللہ کے گھر میں عبداللہ گھر میں موجود نہیں گئی آنگن کو دیکھا اور آنگن ہی نے بیٹھ گئی شاید بچے یاد آ لئے ہو شاید آدھڑی شیزادی میں لڑا شروع کیا ابھی شیزادی رو رہیدی عبداللہ داخل ہوئے دھبرہ کے دیکھا ایک دیدی دینی بچے آنگن کو دیکھا موسیقی